ویلکم بیک دوستو آج میں آپ کے سامنے ریسنلی بینگولی لائنگویج میں ریلیز ہوئی ایک سسپنس ٹیلر ویب سیریز کو لے کر آیا ہوں اس کرام ہے کمودینی بھون سیریز کی کہانی یہ ہے کہ ایک ہاؤسٹل میں لگاتار کچھ لڑکیوں کی موت ہونے لگتی ہے تو ان موتوں کی پیچھے کیا راز ہے کون ہے کیا کیا راز ہمارے سامنے آئیں گے اسی بیسٹس پر ہے اس سیریز کی کہانی ایچولی سیریز میں ساتھ اپسوٹس آئیں لیکن ہول سیریز کی کہانی انشورٹ کر کے آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں تو اب چلے فٹاور سے ویڈیو کو سٹارٹ کر لیتے ہیں اس سے پہلے لٹا دو پیار فالو انسٹاگرام کہانی کی شروعات میں کمودینی بھون نام کے ایک پی جی کو دیا جاتا ہے جہاں پر کافی ساری لڑکیاں رہتی ہیں اور ایچولی آج دربا نام کے ایک لڑکی کا برتڑے ہوتا ہے وہاں کی ساری لڑکیاں اسے کی پرپیشنز وغیرہ کرتی رہتی ہیں سلیبریشن کے لیے جب دربا رڈی شڑی ہو رہی ہوتی ہے تو دربا کے ساتھی جہانبی نام کی ایک لڑکی رہتی ہے ان دنوں کی بچ کسی بات کو لے کر ہلکے سے جھگڑا ہونے لگتا ہے جھگڑا کس بات کو لے کر ہوتا ہے یہ ہم کو بعد میں پتا چلے گا خیر دربا جہانبی کی باتوں کو اگنور کر کے نیچے آتی ہے تو وہاں کے ساری لڑکیاں اپنے ہاتھوں سے کچھ نہ کچھ ڈش بنا کر دربا کو کھلانے لگتے ہیں کیک ویک کاٹنے لگتے ہیں ویڈیو بنانے لگتے ہیں یہ ہونے کے بعد جب دربا دوبارہ اپنی کمرے میں آ رہی ہوتی ہے تو اسی ایک کڑکی کے پاس دربا کو ریوک نام کا ایک لڑکا نظر آتا ہے یہ دنوں ایک دوسرے کو دیکھ کر سمائل کرنے لگتے ہیں ہائے ہلو بولنے لگتے ہیں اچلی یہ دونوں ایک دوسرے سے پیار کرتے رہتے ہیں ریوک اور کوئی نہیں اس پی جی اونر کا پوتا ہوتا ہے مطلب کمو دینی کا پوتا تب یہاں پر جانبی آ کر دربا کو نورس وغیرہ کھلانے لگتی ہے یہی پر ہم کو یہ بات پتا چلتی ہے کہ دربا اور ریوک ایک دوسرے سے بات کرنا جانبی کو پسند نہیں ہوتا یہ تھوڑا مایوس ہونے لگتی ہے یا تو پھر جلس فیل ہونے لگتی ہے اس کے بعد دربا کمو دینی کے پاس آ کر یہ پرمیشن مانگنے لگتی ہے کیا میں آج ریوک کو لے کر باہر جاؤں تھوڑا گھومنے کے لیے کمو دینی کہنے لگتی ہے نہیں بیٹا آج ریوک کی حیرت ٹھیک نہیں ہے اس کی طبیق ٹھیک نہیں ہے کسی اور دن لے کر چلے جانا اس طرح سے دربا کو سمجھانے لگتی ہے اس کے بعد دربا اپنے گھر آلوں سے فون میں بات کرتے ہوئے جب اپنے آفیس جا رہی ہوتی ہے تو یہ تھوڑا انکمفرٹبل فیل ہونے لگتی ہے مطلب وہ زیادہ خاسنے لگتی ہے دیکھتے ہی دیکھتے اس کی طبیعت بگڑنے لگتی ہے یہ فٹاک سے نیچے گر جاتی ہے جب تک پی جی کے ساری لڑکیاں دربا کے پاس آتی تب تک دربا مر جاتی ہے خیر تھوڑی دیر کے بعد پولیس والے اس پی جی پر آتے ہیں کمو دینی پولیس والوں کو جو ہوا وہ بتانے لگتی ہے وہی جب دربا اپنے آفیس جا رہی تھی تو اچانک سے اس کی طبیعت بگڑ گئی یہ نیچے گر گئی شاید دربا کو ہٹ اٹیک آیا ہوگا اس کیس کو انمیسٹیکشن کرنے والا ہوتا ہے یا صحیح ہوچی دربا کے لاش کو پوش مارٹم کے لیے لے جائے جاتا ہے ہر رات ہونے تک پوش مارٹم میں یہ بات پتا چلتی ہے کہ دربا کی موت کچھ زہر کھانے کی وجہ سے ہوئی یہی بات ہوچی اس پی جی پر آ کر سارے لوگوں کو بتانے لگتا ہے کہ دربا کی نارمنڈ ڈیک نہیں ہے کسی نے اس کو زہر دے کر مارا گیا ہے اور میں ہی اس کیس کو انمیسٹیکشن کرنے والا ہوں اور جب تک یہ کیس سوار نہیں ہوتا اس پی جی سے کوئی بھی لڑکی باہر نہیں جائے گی ہوچی ان لوگوں سے پوشن رکھتا ہے کہ آچولی دربا نے کیا کھایا تھا تو سارے لوگ یہی کہنے لگتے ہیں کہ آج دربا کا بردڑے تھا ہم سارے لوگوں نے اپنی اپنی طریقے سے ڈش بنا کر دربا کو کھلایا جب پوستا چھو رہی ہوتی ہے تب ہی اس پی جی کو انوشری نام کی ایک لڑکی آتی ہے دربا کے بارے میں پوشنے لگتی ہے کہ دربا کہاں پر ہے میں اس کی لئے آئی ہوں ہوچی پوشنے لگتا ہے کہ تم کون ہو انوشری کہنے لگتی ہے کہ آج چلے میں دربا کی فرنڈ ہوں دربا کے بتانے پر ہی میں یہاں پر آئی ہوں کل میرا انٹرویو ہے تو وہ ایسا ہی ہوچی انوشری کو سچ بتانے لگتا ہے کہ دربا مر چکی ہے کسی نے دربا کو زہر دیا تھا یہ سننے کے بعد انوشری شوک میں رہ جاتی ہے تھوڑے دیر کے بعد ہوچی انوشری سے کہنے لگتا ہے کہ دیکھئے ایک مرڈر سین ہے یہاں پر آپ نہیں رہ سکتی انوشری پولیس والوں سے ریکرش کرنے لگتی ہے ارے سیر میں تو یہاں پر دربا کے بھروسے پر آئی ہوں کس دنوں بعد میرا انٹرویو ہے اور اتنی رات کو میں دوسرا پی جی کہاں سے تلاش کروں ہوتل میں ٹہرنے کے لیے میرے پاس اتنا بجٹ بھی نہیں ہے پلیز سر میں یہاں پر رہ لوں گی اس طرح سے انوشری ہوچی سے بہت ریکویشٹ کرنے پر فائنلی ہوچی مان جاتا ہے بعد میں انوشری ہوچی سے کہنے لگتی ہے کہ سر مجھے بچپن سے ہی ڈیٹیکٹیو بننے کا بہت شوک ہے اس انوشری ہوچی کو دوبارہ کچھ نہ کچھ سمجھانے لگتی ہے کہ اگر میں اس پی جی میں رہوں گی تو آپ کا ہی فائدہ ہے کچھ کلوز کو دھونڈ نکالوں گی تو ہوچی مان جاتا ہے اس کے بعد جب یہ سارے لگ سو جاتے ہیں تو انوشری چوری چھپکے روک کے کمرے میں جاتی ہے تلاشی لینے کے لیے تو ایک ٹیبل پر انوشری کو کچھ لیٹرز نظر آتے ہیں ان کو لے لیتی ہے تب یہاں سے جانہی والی ہوتی ہے تب ہی روک کی کمرے میں ایک لڑکی آتی ہے جس کے نام ہوتا ہے سٹیلا اور چوری چھپکے انوشری یہ دیکھتی ہے کہ وہ سٹیلا روک کو کچھ انجیکشن دے رہی ہے اسے جگہ کر ہر صبح ہونے کے بعد پولیس والے دوبارہ اس پی جی پر آ کر یہاں کی ساری لڑکیوں سے پوزداش کرنے لگتے ہیں تھر رولی ہوچی کو کچھ لڑکیوں سے یہ بات پتا چلتی ہے کہ ہمیشہ دربا اور جانبی کا کس نہ کسی بات کو لے کر جھگڑا ہوا کرتا تھا اور کل بڑے کی دن بھی کسی بات کو لے کر ان دنوں کی بھی جھگڑا ہو رہا تھا میں نے اپنے کانوں سے سنا اور اسی طرح ان لڑکیوں سے دربا اور روک کے بارے میں بھی پتا چلتی ہے کہ یہ دنوں ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں لیکن اچولی دربا سے پہلے روک جانبی سے پیار کیا کرتا تھا ان دونوں کا رلیشنشپ تھا لیکن بعد میں ان دونوں کی بیچے بریک اپ ہو گیا جانبی کو بلا کر پوچھنے پر بھی جانبی یہی بات کہنے لگتی ہے کہ میں دربا کو ہمیشہ یہی بات کہہ رہی تھی کہ وہ ریوک سے دور رہے وہ اس کے لیے صحیح نہیں ہے اس کے بعد ہوچی ریوک سے پوستاش کنی کی کوشش کرنے لگتا ہے لیکن کومو دینی ہوچی کو منع کرنے لگتی ہے ریوک کی طبیعت ٹھیک نہیں ہوتی اسے بائی پولار ہے جب جب اسے بہت سارے پینک اٹیکس آتے ہیں پتہ نہیں کب کیسے بیہیو کرتا ہے کل ہمارے فیملی ڈاکٹر ریوک کا چکپ کرنے کے لیے آئیں گے آپ کل دوبارہ یہاں پر آ کر ڈاکٹر کے سامنے ہی ریوک سے پوستاش کر سکتے ہیں تو یہ صحیح ہوچی بھی اس بات کو مان لیتا ہے اس کے بعد انوشری ہوچی کے پاس آ کر یہ کہنے لگتی ہے کہ سر مجھے لگتا ہے ریوک بلکل ٹھیک ٹھاک ہے وہ بس ناٹک کر رہا ہے ہر اسی راہ جب پی جے میں ساری لڑکیاں سو رہی ہوتی ہے تو آدھی رات کو ایک انجان مندہ جانبی کو کال کرتا ہے جانبی اس بندے کو پی جے کے باہر ملنے کے لیے بلاتی ہے اب اتفاق سے یہ بات انوشری سن لیتی ہے انوشری فٹاور سے ہوچی کو کال کر کے ہی بات بتا دیتی ہے تو اسی ٹیم جب پولیس والے اس پی جے کے باہر جاتے ہیں تو ان لوگوں کو ایک بندہ نظر آتا ہے پولیس والے اس بندے کو پکڑ کر پوچھنے پر اس بندے کے بیگ میں کافی سارا ڈرکس کا مال ہوتا ہے تب ہی جانبی جب یہاں پر آ رہی ہوتی ہے تو دور سے اس چیز کو دیکھ کر وہ دوبارہ اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے اس کے بعد شاکنگلی اسی جگہ پر پولیس والوں کو ایک عورت کی لاش ملتی ہے ہوچی یہی سوچنے لگتا ہے کہ شاید اسی بندے نے اس عورت کو مار دیا بعد میں ہوچی اس بندے کو پولیس شیشن پر لاکر اس نے پوچھتا چکنے لگتا ہے بتاؤ تم آدھی رات کو اس پی جی پر کیوں گئے کیوں اس عورت کو مارا یہ بندہ بار بار یہی کہنے لگتا ہے کہ سر میں نے کسی کا بھی قطن نہیں کیا میں بس ڈرکس بھیجتا ہوں جانبی نے مجھے یہاں پر بلایا تھا اسے مال چاہیے تھا اسی لیے اس کے بعد ہوچی جانبی کو بلا کر پوچھنے پر جانبی قبول کر لیتی ہے کہ میں نے صرف ایک ہی گناہ کیا اور وہ ہے ڈرکس لینا میں اسی بندے سے ڈرکس لیتی ہوں بس اور کچھ نہیں اب جانہابی کے حق میں کوئی بھی ثبوت نہ ہونی کی ویسے پولیس فالے جانہابی کو چھوڑ دیتے ہیں اس کے بعد پولیس فالے اس ماری ہوئی عورت کے گھر پر جانے لگتے ہیں اچولی وہ عورت پی جی کے پاس چائے بیچتی رہتی ہے گھر میں جا کر کچھ لوگوں سے پستاش کرنے لگتے ہیں اور اسی طرح ہوچی یہ ابزور کرتا ہے کہ اس چائے بیچنے والی کے گھر میں کافی ساری قیمتی سامان ہے ہوچی سمجھ جاتا ہے کہ ماری ہوئی عورت چائے بیچنے کے ساتھ ساتھ ڈرکس بھی بیچا کرتی تھی اور تھوڑا سچ کرنے پر اس کے گھر میں ایک قیمتی یہرنگس بھی ملتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ایک بل بھی ہوتی ہے اور اس بل میں دوسرا نام ہوتا ہے مطلب ماری ہوئی عورت کا نام نہیں ہوتا کارنجیبل سے کہنے لگتا ہے کہ اس دکان کے پاس جا کر یہ بات پتا کرو کہ اس ایئرنگ کو کس نے خریدا تھا دوسری طرف انوشری اس ماری ہوئی عورت کے کریم سپورٹ پر جاتی ہے وہاں پر تراشی کرنے پر اس کو ایک ایئر بٹ ملتا ہے انوشری اس ایئر بٹ کو لے کر ہوچی کے پاس آگر یہ بات کہنے لگتی ہے کہ یہ مجھے کریم سپورٹ پر ملا مجھے لگتا ہے کہ یہ ایئر بٹ ضرور کیلر کا ہی ہو سکتا ہے کیونکہ اگر وہ ایئر بٹ مرہوی عورت کا تھا تو دوسرا ایئر بٹ اسی کے ساتھ رہنا چاہیے نا لیکن کریم سپورٹ پر یہ کی ملا دوسری طرف ریوک کا ڈاکٹر ریوک کو چکپ کرنے کے لیے اس کے پاس آتا ہے دربا بننے کے بعد ریوک کی حالت اور خراب ہو جاتی ہے اور اسی طرح کچھ زیادہ ہی پینک اٹیکس آنے لگتے ہیں ڈاکٹر اس کو کچھ دوائیاں دینے لگتا ہے اسی وقت وہ پولیس فالہ ہوچی ریوک کے پاس آتا ہے ریوک سے پوچھنے لگتا ہے کہ میں نے سنا ہے تمہارا اور دربا کا کسی بات کو لے کر جھگڑا ہوا تھا ریوک کہنے لگتا ہے کہ ایچولی میں جانہابی کی فوٹو کو لائک کیا تھا اور یہ بات دربا کو پسند نہیں آئی اسی بات کو لے کر وہ مجھے ڈاٹنی لگی کہ وہ تو اب تمہاری زندگی میں نہیں ہے نا کیوں تم اسے فالو کر رہے ہو تو میں نے دربا کو سوری بول کر معاملہ ٹھنڈا کر دیا اور اسی طرح جب جب دربا ریوک سے شادی کرنے کی بات کرتی تھی کہ ہم دوروں جلسے سے شادی کر لیں گے اور ایچولی ان دونے کی پریم کہانی ریوک کی دادی کو بھی پتا ہوتی ہے لیکن کمودینی ان دونے کی رشتے سے خوش ہی ہوتی ہے یہی سوچیں لگتی ہے کہ شاید ریوک کی شادی ہو جائے گی تو ریوک کی حالت بہتر ہو سکتی ہے بعد میں ڈاکٹر ریوک اور ریوک کی دادی سے کہنے لگتا ہے کہ ریوک کی حالت بہتی خراب ہو چکی ہے اس کو ہسپٹل لے جانا ہوگا وہاں پر ٹریٹمنٹ ہوگا ہوچی ڈاکٹر سے پھوشیں لگتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب اچولی ریوک کی حالت ایسا کیوں ہوئی ڈاکٹر کہنے لگتا ہے کہ اچولی جب ریوک اپنی ماں کی کوک میں تھا اس وقت ریوک کی ماں نے ڈرکس کا سیغن کیا اسی سے اس کی حالت ایسی ہو گئی بعد میں ہوچی اس ڈاکٹر سے اس کا ہسپٹل کا آڈرس دینے کیلئے کہتا ہے پولیشیشن پر آ کر اسی وقت کونشیبل ہوچی کو کال کر کے یہ بتانے لگتا ہے کہ اس سونے کے ایرنگز کو خریدنے والی اسی پی جی میں رہنے والی ایک لڑکی ہے یہ سننے کے بعد ہوچی شوق میرے جاتا ہے اور اس لڑکی کا نام مونہ لیسا ہے اس کے بعد پولیس والے مونہ لیسا کو گرفتار کر لے جاتے ہیں اسی وقت سٹیلا چوری چکے سائیڈ میں آ کر کسی کو کال کر کے یہاں کے حالت کے بارے میں بتانے لگتی ہے کہ پولیس والے ابھی ابھی یہاں پر آ کر مونہ لیسا کو لے گئے مجھے بہت در لگ رہا ہے پلیس آپ کچھ کیجئے مونہ لیسا سے شاید پولیس والوں کو سب کچھ پتا لگ سکتا ہے اسی وقت سٹیلا کی باتیں انوشری سن لیتی ہے پوچھیں لگتی ہے کہ تم کس سے بات کر رہی ہو کس سے پتا لگ جائے گا کیا پتا لگ جائے گا تو سٹیلا تھوڑا بہت بہانہ بنانے لگتی ہے اسی وقت ریوک کے کمنے سے کچھ آواز آنے پر ساری لڑکیاں ریوک کے پاس جاتے ہیں ایچولی ریوک کو دوبارہ دورے پڑے ہوتے ہیں ریوک کسی پینٹنگ کو جلا چکا ہوتا ہے اس کے بعد جب انوشری واپس سٹیلا کے پاس آتی ہے تو وہاں پر وہ موجود نہیں ہوتی فٹاور سے ہوچی کو کال کر کے کہنے لگتی ہے کہ سٹیلا کسی سے بات کر رہی تھی آپ فٹاور سے اس کا فون ٹریک کریے وہ کہاں پر ہے تھوڑی دیر کے بعد پلس والے سٹیلا کے فون کو ٹریک کرنے پر یہ بات پتا چلتی ہے کہ سٹیلا کی لاش کسی جگہ پر پڑی ہے سٹیلا کو کسی نے مار کر یہاں پر فیک کر چلے گئے اس کے بعد ہوچی مونالیسہ سے سوال پوچھنے لگتا ہے کہ بتاؤ تم نے وہ ایرنگز اس عورت کو کیوں دیا کیا تم نے ان سارے مرڈز کو کیا مونالیسہ کہنے لگتی ہے کہ سر ایچولی میں ایک کاؤگل ہوں اور یہ بات اس چائے بیچنے والی عورت کو پتا لگ گئی مجھے دھمگانے لگی تو پائسیں کے طور پر میں نے اس کو سونے کی ایرنگز دے دیا اس کا مو بند کرنے کے لیے بس میں نے کسی کا قتل نہیں کیا سر اس طرف پی جی میں سٹیلا مننے کے بعد ریوک اور دکھی ہو جاتا ہے کمودی نے ٹھان لیتی ہے کہ یہ ریوک کا اچھے سے ٹریٹمنٹ کروائے گی ڈاکٹر کو فون کرنے لگتی ہے ریوک کو ہسپرل لے جانے کی لیے اور دہ سیم ٹائم دوسری طرف ریوک کا وہ ڈاکٹر پولیس شیشن پر آتا ہے ہوچی نے کہا تھا نا کہ اپنے ہسپرل کا ڈرس دے کر جانا اسی لیے اب اسی وقت ریوک کی دادی اس ڈاکٹر کو کال کرتی ہے اب پولیس والوں کے پاس کرائم سپارٹ پر ملا ہوا ایک ایئر بٹ ہوتا ہے نا اس میں سے آواز آنے لگتی ہے باتیں سنائی دیتی رہتی ہے لیکن پولیس والوں کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ اس ایئر بٹ سے کیسے باتیں سنائی دے رہی ہے یا ایک دوسرے میں ہی ڈسکس کرنے لگتے ہیں اب انوشری بھی وہی پر ہوتی ہے ہوچی سے کہنے لگتی ہے جس کا مطلب یہ ایئر بٹ کسی نہ کسی موبائل سے پیرٹ تھا کنٹر تھا آپ ایک بار اپنے پولیسیشن کا سیزی ٹیوی فوٹیج دکھائیے مجھے مجھے لگتا ہے کہ پولیسیشن کے آس پاس کوئی آیا ہوگا تو فوٹیج دیکھنے کے بعد انوشری پتہ لگا لیتی ہے کہ یہ ایئر بٹ اسی ڈاکٹر کا ہے پولیس والے یہی سوچنے لگتے ہیں کہ اس چائے بیچنے والی کا قتل اسی ڈاکٹر نے کیا ہوگا دوسری طرف وہ ڈاکٹر ریویک کو امیلس میں اپنے ساتھ اپنے ہسپیرل لے جانے لگتا ہے یہ بات پولیس والے اور انوشری جان کر اس ڈاکٹر کے فون نمر کو ٹریس کرنے لگتے ہیں اس کا پھیچا کرنے لگتے ہیں تو شاکنگلی وہ ڈاکٹر ریویک کو لے کر کسی مندر میں آتا ہے ایچولی اس مندر میں ہی ایک چھوٹی سی ہسپیرل ہوتی ہے پولیس والے ہسپیرل کے اندر آنے پر نہ ریویک نظر آتا ہے نہ وہ ڈاکٹر لیکن شاکنگلی یہاں پر کمودینی بندی ہوتی ہے اس ڈاکٹر نے اس کے ہاتھ پر باندھ کے ریویک کو لے کر بھاگ گیا انوشری فڈاپٹ سے اس ڈاکٹر کا پھیچا کرنے لگتی ہے چیز کرنے لگتی ہے لیکن فائنلی پولیس والے اس ڈاکٹر کو پکڑ ہی لیتے ہیں اس کے فون نمر کو ٹریک کرتے ہوئے اس کے بعد کیا تھا پولیس والے اس ڈاکٹر کو پولیسیشن پر لاکر انکوائری پر بٹھا دیتے ہیں ڈاکٹر پولیس والوں کو جو ہوا وہ سب کچھ بتانے لگتا ہے کہ آج چلیے رک کی ماں باپ کی لو میریج ہوئی تھی رک کی ماں بہتی رچ فیمیلی سے بیلونگ کرتی تھی لیکن شادی ہونے کے بعد رک کے ماں باپ کے بیچ بہت جھگڑے ہونے لگے یہ دونوں ڈرکس بھی لینے لگے اپنے ماں باپ کی جھگڑوں کی وجہ سے رک بہت پریشان ہوا کرتا تھا بچپن میں ہی ایک دن اسی جھگڑے کی وجہ سے رک کا فادر جب اپنے گھر سے باہر جاتا ہے تب ہی اس کا ایکشنٹ ہو کر اس کی موت ہو جاتی ہے اس کے کچھ دنوں بعد رک کی ماں ڈرکس ووورڈوز کی وجہ سے اس کی بھی موت ہو جاتی ہے اس طرح سے رک اناد ہو جاتا ہے رک کے ماں باپ جاتے آتے رک کو کافی ساری پروپرٹی چھوڑ کے جاتے ہیں تقریباً سو کروڑ کی پروپرٹی کا مالک ہوتا ہے رک میں پہلے سے ہی رک کا فیملی ڈاکٹر رہا رک کے ماں باپ مننے کے بعد میں نے رک کو اس کے دادی کے حوالے کر دیا کہنے لگا کہ رک کی حالت کچھ ٹھیک نہیں لیکن ایکچولی پہلے پہلے رک بہت ہی تندرست تھا میری میڈیسن کی وجہ سے ہی رک کی یہ حالت ہوئی منٹلی انسٹیبل کر دیا میں نے اس کو رک کو ماں اپنی کانٹرول میں لینا چاہتا تھا اس لئے میں نے ہی سٹیلا کو اس پی جی میں بھیجا تاکہ وہ رک کو انجیکشن دیتی رہے اس کی طبیعت اور بگارتی رہے لیکن دربا مننے کے بعد سٹیلا بہت ڈرنے لگی کہ شاید پولیس فالوں کو اس کے بارے میں بھی پتا لگ جائے گا جب انوشری نے سٹیلا کی باتیں سنا تھا تو سٹیلا میرے پاس آئی تھی یہی بات بولنے لگی تو میں نے ہی سٹیلا کو مار دیا تاکہ میرے خلاف کوئی بھی ثبوت نہ رہے اور اسی طرح دو دن پہلے میں سٹیلا سے ملنے کے لیے اس پی جی کے پاس گیا تھا اسی وقت وہاں پر وہ چائے بیچنے والی بندی آئی تھی اور یہی سوچنے لگی کہ شاید میں سٹیلا کو کھڈنیاب کر رہا ہوں اس طرح سے زورز اسے چلانے لگی میں اس عورت کا مو بند کرنے لگا چھپ کرانے لگا لیکن اسی درمیان میں میرے ہاتھوں سے اس عورت کی موت ہو گئی ہوچی ڈاکٹر سے پوچھنے لگتا ہے تو پھر تم نے دربا کو کیوں مارا ڈاکٹر کہنے لگتا ہے کہ میں نے دربا کو نہیں مارا میں بس ریوک کو منٹلی انسٹیبل کر کے اس کی سارے پروپرٹی میرے نام کروانا چاہتا تھا لیکن اب میرا پلان فلاپ ہو گیا اس طرح سے سب کچھ سچ بتانے لگتا ہے خیٹ دوسری طرف انوشری رک کے کمرے میں آ کر اس سے بات کرنے کی کوشش کرنے لگتی ہے اس کی تعریف کرنے لگتی ہے کہ تم بہت ہی اچھے دیکھتے ہو بہت ہی ہینڈسوم میں تم کو لائک کرتی ہوں اس طرح سے ہلکے سے فریٹنگ کرنے لگتی ہے ریک اداس ہوتے ہوئے کہنے لگتا ہے کہ اب میں کسی سے پیار نہیں کر سکتا جس سے بھی میں نے پیار کیا وہ لوگ مر گئے جیسے دربا رایا رایا کا نام سنتے ہی انوشری شوک مہرے جاتی ہے کیونکہ انوشری نے ابھی تک رایا کا نام نہیں سنا تو انوشری رایا کے بارے میں پی جی کے ایک لڑکی سے پوچھنے لگتی ہے کہ یہ رایا کون ہے وہ لڑکی بتانے لگتی ہے کہ کچھ دنوں پہلے رایا اسی پی جی میں رہا کرتی تھی وہ سٹیم رایا اور ریک ایک دوسرے سے بہت پیار کیا کرتے تھے کمو دینی ان دونے کے رشتے سے بھی بہت خوش تھی اور اچھلے رایا کو جھنگوں سے الرجی تھی انفرشنیٹلی رایا نے جھنگے کھا کر وہ مر گئی یہ سننے کے بعد انوشری تھوڑا شوق میں رہ جاتی ہے کہ سچ میں جو کوئی بھی رک سے پیار کیا وہ مر گیا دربا رایا پھر دوسرے دن انوشری یہی بات ہوچی کو بول کر یہ دونوں رایا کے گھر پر جاتے ہیں تھوڑا انکوئری کرنے کے لیے تو رایا کے گھر بارے بھی یہی بات کہنے لگتے ہیں کہ رایا کو جھنگوں سے الرجی تھی جان بوچ کر یا بھول کر بھی وہ جھنگے نہیں کھایا کرتی تھی لیکن پتہ نے اس دن کیسے کھا لیا جس کے بے سے اس کی موت ہو گئی اور سی طرح ہوچی کو یہ بات بھی پتا چلتی ہے کہ رایا کسی بہار والے میس سے کھانا منگوا کر کھایا کرتی تھی یہ جاننے کے بعد انوشری اور ہوچی اس میس پر جاتے ہیں رایا کے بارے میں پوچھنے کے لیے اور ان دونوں کو ایک شوکنگ بات پتا چلتی ہے کہ کچھ جنوں سے اس میس کا اونر غائب ہے اور سی طرح میس والے انوشری اور ہوچی کو یہی بات بتانے لگتے ہیں کہ ہاں سچ میں رایا کی موت جھنگا کھانے کی وجہ سے ہوئی تھی اسے الرجی تھا تو یہ دونوں وہاں سے باہر آ کر ہوچی انوشری سے پوچھیں لگتا ہے کہ جھنگوں میں بہتی عجیب کی سمیل آتی ہے تو ایسے میں رایا اس سمیل کو کیسے پہچان نہیں پائی انوشری کہنے لگتی ہے کہ اگر جھنگوں کو دودھ میں ڈالا جائے تو اس کی سمیل مٹ جاتی ہے اس کے بات انوشری اور ہوچی اس میس والے بندے کے گھر پر آتے ہیں جو میس ہوا ہے نا گھر میں اس بندے کی بوڑی ماں ہوتی ہے پولیس والوں کو دیکھ کر روتے ہوئے کہنے لگتی ہے پتہ نہیں میرا بیٹا کچھ دن سے نظر نہیں آ رہا کہاں پر گیا اور اس بوڑی اور اسے ایک اور بات بھی پتا چلتی ہے کہ اس بوڑی کی ایک بیٹی بھی ہے تب ہی یہاں پر اس کی بیٹی آتی ہے اور اس کی بیٹی اور کوئی نہیں چترہ ہوتی ہے مطلب کمودینی بھوڑن میں کام کرنے والی بندی چترہ بھی روتے ہوئے ہوچی سے ہی بات کہنے لگتی ہے کہ پتہ نہیں میرا بھائی کام پر چلا گیا وہ زندہ ہے یا مر چکا ہے یہ بھی ہم لوگوں کو نہیں پتا خیر تھوڑی دیر کے بعد ہوچی کو اس پویزن کے بارے میں انفرمیشن ملتی ہے جس پویزن سے دربا کی موت ہوئی تھی انوشری اس پویزن کا نام دیکھ کر ہوچی کو ایک فرور دکھانے لگتی ہے پھول کہ یہ زہر اسی پھول سے بنایا کرتے ہیں اور شاکنگ بات یہ ہے کہ انوشری نے ایسے پھول کمودینی بھوڑن میں دیکھا تھا گارڈن میں انوشری کلر کون ہے اس کے بارے میں اندازہ لگا لیتی ہے اس کے بعد انوشری ہوچی اور کچھ پولیس والوں کو اس پی جی کے باہر ویٹ کرنے کے لیے کہتی ہے ہوچی سے کہنے لگتی ہے کہ جب میں کال کروں آپ بھوڑن میں آ جائیے انوشری کمودینی کے پاس آ کر کہنے لگتی ہے کہ پولیس والوں کو اس زہر کے بارے میں پتا لگ چکا ہے جس سے دربا کی موت ہوئی اور شاکنگ لی وہ زہریلے فول کمودینی بھوڑن میں ہے یہ سننے کے بعد کمودینی شاک میں لے جاتی ہے اس کے بعد جب انوشری اور ایک اور لڑکی ڈیننگ ٹیبل پر آتے ہیں تو کمودینی ان دونوں کے لیے کچھ پکا کر لاتی ہے کھانے کے لیے کمودینی انشری کو وہ میٹھا اپنے ہاتھوں سے کھلانے لگتی ہے کہ آج میں تمہارے لیے بہتی پیار سے اس میٹھے کو بنایا چکر بتاؤ کیسا ہے اس طرح سے اس میٹھے کو کھلانے پر تب ہی رک کی کمرے میں کچھ گرنے کی آواز آتی ہے جب سارے لوگ جا کر دیتے ہیں تو رک نیچے گرا ہوتا ہے ساری لڑکیاں رک کو ہوش ملانے کی کوشش کرنے لگتی ہے تب یہاں پر کمودینی بھی آ کر اس میٹھے کو دیکھتی ہے جو اس نے ابھی ابھی اپنی ہاتھوں سے انشری کو بنایا مطلب وہی میٹھا رک بھی کھایا ہوتا ہے یہ دیکھنے کے بعد کمودینی بہت دکھی ہو کر روتے ہوئے اپنے کچھن میں جا کر کچھ برانے لگتی ہے بات یہ ہے کہ زہر کا آنٹیڈوٹ بناتی رہتی ہے آنٹیڈوٹ بنا کر جب وہاں سے باہر جا رہی ہوتی ہے تب ہی انشری کمودینی کے پاس آ کر سارے دروازے بند کر دیتی ہے کمودینی کہنے لگتی ہے کہ پلیس مجھے جانے دو مجھے فٹاور سے رک کے پاس جانا ہے انشری کہنے لگتی ہے کہ اتنی بھی کیا جلدی ہے رک تو بس ایسے ہی نورملی بے ہوش ہوا کمودینی کہنے لگتی ہے اگر میں نہیں گئی تو رک زہر کی وجہ سے مر جائے گا یہ اس کا آنٹیڈوٹ ہے انشری پوچھنے لگتی ہے کہ اس میٹھے میں زہر کیسے آیا کمودینی کہنے لگتی ہے کہ میں نہیں اس میٹھے میں زہر ملایا تم کو مارنے کے لیے کیونکہ تم میرے بارے میں سب کچھ جانتی ہو انشری کہنے لگتی ہے کہ رک کو کچھ نہیں ہوا میں نے بس اس کو بے ہوشی کی انجیکشن دی ہے چار پانچ گھنڈے تک وہ نہیں اٹھے گا بعد میں انشری پولیس والوں کو یہاں پر آنے کے لیے کہتی ہے کمودینی انشری سے پوچھنے لگتی ہے کہ تم نے بھی وہ میٹھا کھایا نا لیکن تم کو کچھ نہیں ہوا انشری کہنے لگتی ہے کہ مجھے پہلے سے ہی آپ پر شک تھا اس لئے میں نے پہلے سے ہی وہ زہر کا آنٹی ڈوٹ لے لیا اس لئے مجھے کچھ نہیں ہوا اور ویسے بھی آپ نے دربا اور رایا کو کیوں مارا کیا وجہ ہے تو کمودینی روتے ہوئے سب کچھ سچ بتانے لگتی ہے کیا چلی جب میری نئی نئی شادی ہوئی تھی تو میرا پتی مجھ سے پیار نہیں کیا کرتا تھا دوسری لڑکی سے پیار کیا کرتا تھا لیکن کچھ دنوں بعد اس لڑکی نے میرے پتی کو دھوکا دیا جس کے ویسے میرے پتی ڈپریشن میں آ کر آتمہتیا کر لی اس کے بعد جب میرے بیٹے کی شادی ہوئی تو میرے بیٹے کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا میری بہو کی وجہ سے میرے بیٹے کی موت ہو گئی ایکسرین میں اس طرح سے میں نے اپنے کو کھو دیا اب میرے پاس صرف رکھی بچا ہے اب میں اس کو بھی نہیں کھونا چاہتی مجھے ڈر ہے کہ رکھ کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوگا لڑکی اس سے پیار کرے گی اس کو دھوکا دے گی اس لئے میں نے رایہ کو مارا اس میسوالے بندوں کو پیسے دے کر اس کے بعد دربا کو بھی مار دیا اس کے بڑے کے دن زہر ملا کر اس کے بعد انوشری روتے ہوئے سارے لوگوں کو ایک شاکنگ بات بتاتی ہے کہ اچھلی دربا اس کے فرنڈ نہیں اس کی بہن ہے اس کے بڑے کے دن اس کے بہن سے ملنے کے لئے آئے تھی تو یہ سارے باتیں پتا چلی اس کو کمہ دینی کو بہت ڈاٹنے لگتی ہے کہ آپ بینا سوچے سمجھے ایسے کیسے کر سکتی ہو دو معصوم لوگوں کی جان ڈیلی آپ نے اس طرح سے انوشری اس کیس کو سوال کر کے بہتی دکھی ہو کر اس پی جی سے نکل جاتی ہے اس طرح سے یہ ہول سیریز یہاں پر ڈی اینڈ ہوتی ہے تو سیریز کیسے لے کے کممنٹ کر کے بتانا ضرور ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک ٹک کیر بابا سی یو سون